دوستو موجودہ وقت میں اگر آپ کے پاس 15000 روپے ہوتے ہیں ہاتھ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ اب میں ایک سمارٹ فون خریدنا چاہتا ہوں اور میرا بجٹ 15000 کا ہے تو اب آپ کے سامنے اگر آپ شاومی اور نوکیا میں سے اس کے کسٹمرز ہیں تو دو آپشن ہیں آپ کے سامنے نوکیا 6.1 پلس اور شاومی کا ریڈوی نوٹ 5 پرو یہ دو آپشن آپ کے سامنے آتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں 15000 روپے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کمپائرزن کریں گے انہی دو سمارٹ فونز کیا اور بتائیں گے کہ آپ کے لیے ان میں سے لینا کونسا بہتر آپشن ہے اس ویڈیو کو آپ این تک ضرور سے دیکھئے آپ نے لگن کیا ہے تیکٹیوبرز میں میں ہوں شاہزے بشرف تو آئیے آگاز کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے تیکٹیوبرز یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ کوالیٹی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں سمارٹ فون کی ڈیزائن اور ڈسپلے کے بارے میں دونوں سمارٹ فون کے جب ڈیزائن کی بات ہوتی ہے تو نوکیا 6.1 پلس جو ہے اس کا بیک پینل گلاس کا بنا ہوا ہے اور فرنٹ کی سائیڈ آپ کو نوچ دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں پہ جو اس کا ڈسپلے کا سائز ہے وہ 5.8 انچ کا فل ایش ڈی پلس کا یہاں پہ ڈسپلے ہے اس کا سائز ہے 6 انچ کا اور یہ بھی فل ایش ڈی پلس کا ڈسپلے ہے تو ڈسپلے اور ڈیزائن کے باملے میں نوکیا 6.1 پلس زیادہ بہتر لگتا ہے کیمرہ پرفومنس کی بات کریں تو نوکیا کے بیک پینل پہ دیا گیا ہے 16 میگا پکسل پلس 5 میگا پکسل کے دو ڈوال کیمرہ کا سیٹ اپ یہاں پہ ڈوال ٹون کا لیڈی فلیش یوز ہوا ہے فرنٹ پینل پہ یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ یہ تھی نوکیا کی بات ریڈمی نوٹ 5 پرو کی بات کریں تو بیک پینل پہ 12 میگا پکسل اور 5 میگا پکسل کے ڈوال کیمرہ سیٹ اپ دیئے ہیں یہاں پہ بھی ڈوال کیمرہ سیٹ اپ ہے لیکن یہاں پہ 12 میگا پکسل کا پرین کا ریئر میں جو مین کیمرہ ہے میں یہ فرنٹ پینل کی بات کریں تو یہاں پہ 20 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ انہوں نے دیا ہے یہاں پہ LED Flash کی بات کریں تو یہاں پہ Single Tone کا LED Flash ہے اور Nokia میں یہاں پہ Dual Tone کا LED Flash دیا گیا ہے کیمرا پرفارمنس میں بھی Nokia 6.1 Plus کا جو کیمرا ہے وہ Better Picture Quality دیتا ہے as compared to Redmi Note 5 Pro پرفارمنس کی بات کریں تو دونوں ہی سمارٹ فون میں Snapdragon 636 کا Octa-Core کا پروسیسر یوز ہوا ہے وہیں RAM کی بات کریں تو Nokia 6.1 Plus جو ہے وہ Single Variant مدلہ 4GB RAM کے ساتھ آتا ہے 64GB کا Internal Storage دیتا ہے Expandable آپ کر سکتے ہیں 400GB تک یہاں پہ Hybrid Sim tray use کری ہے Nokia نے Redmi Note 5 Pro کی بات کریں یہ دو Variants میں Available ہے 4GB اور 6GB RAM کے ساتھ دونوں ہی جو موڈلز ہیں ویریانٹس ہیں ان میں Internal Storage دیا گیا ہے 64GB کا Expand کر سکتے ہیں 128GB تک یہاں پہ بھی Hybrid Sim tray use کری ہے Xiaomi نے تو پرفارمنس وائز دونوں ہی سمارٹ فون سیم پرفارمنس یہاں پہ دیتے ہیں Android وزن کی بات کریں تو Redmi Note 5 Pro میں یہاں پہ Nougat دیا گیا ہے Android 7.1 وہیں Nokia 6.1 Plus کی بات کریں تو یہاں پہ Android کا Oreo کا وزن دیا گیا ہے جو کی 8.1 ہے تو لیٹس وزن آپ کو یہاں پہ Nokia 6.1 Plus میں دیا گیا ہے بیٹری کی بات کریں Nokia میں دی گئی ہے 3068 mH کی بیٹری یہاں پہ USB Type-C کا سپورٹ دیا گیا ہے یہاں پہ Fast Charging کا بھی سپورٹ دیا ہے Nokia نے یہاں پہ 5V اور 2A کا Fast Charger آپ کو دیا گیا ہے جسے آپ چارج کر پائیں گے Redmi Note 5 Pro کی بات کریں تو یہاں پہ 4000 mH کی بیٹری دی گئی ہے یہاں پہ بھی USB Type-C کا یوز ہوا ہے یہاں پہ آپ کو Quick Charge کا سپورٹ بھی دیا گیا ہے سینسر سپورٹ کی بات کریں Nokia 6.1 Plus میں Fingerprint سینسر دیا گیا ہے Back Panel پہ یہاں پہ سبھی سینسر ہیں جو کی require ہوتے ہیں کسی سمارٹ فون میں Redmi Note 5 Pro میں بھی آپ کو Fingerprint سینسر کیا ہے Back Panel پہ باقی سینسر بھی ہیں یہاں پہ ایک سینسر زیادہ ہے Redmi Note 5 Pro میں وہ ہے اس کا IR Blaster کا سینسر جس سے آپ کوئی remote بھی کہہ سکتے ہیں اور appliances کو use کر سکتے ہیں remote بنا کر Redmi Note 5 Pro کو یہ اس کا ایک advantage بن جاتا ہے Price اور اس کے اپنے opinion کی بات کر لیتے ہیں Nokia 6.1 Plus ایک ہی variant میں ہے 4GB RAM کے ساتھ یہ آتا ہے اس کا price ہے 16,000 روپے وہی Redmi Note 5 Pro دو variant میں available ہے 4GB اور 6GB 4GB والے کا price ہے یہاں پہ 15,000 روپے اور 6GB والے کا price ہے 17,000 روپے بات کرنے اپنے opinion کی دونوں سمارٹ فون میں performance کی بات کری جائے تو اسیم performance دی گئی ہے اس میں بھی Snapdragon 636 ہے اس میں بھی 636 کا processor use ہوا ہے RAM اس میں آپ کو 6GB ایک بڑے variant میں مل جاتی ہے higher variant میں مل جاتی ہے ویسے Charge V والے variant میں دونوں میں same performance ہے اپنا opinion ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ better design چاہتے ہیں better durability چاہتے ہیں Nokia کا brand name بھی ہے brand value بھی ہے اس کا design بھی اچھا ہے اس میں notch دیا گیا ہے 16,000 کی قیمت میں آپ کو ملتا ہے وہی Redmi Note 5 Pro میں simple design ہے ان کا basic جو اسمارٹ فون میں use کرتے ہیں انہیں نے notch بھی یہاں پہ نہیں دیا ہے تو design کے معاملے میں یہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے وہیں battery کی بات کریں تو اس میں battery زیادہ دی گئی ہے Redmi Note 5 Pro میں 4000 mAh کی battery یہاں پہ انہوں نے دی ہے Nokia 6.1 Plus میں 3000 mAh کی battery ہے تو design اور display کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو Nokia 6.1 Plus تھوڑا better option لگتا ہے اچھی design دیتا ہے brand values کی تھوڑی زیادہ ہے وہی Redmi Note 5 Pro battery زیادہ دے دیتا ہے لیکن design اتنا better نہیں ہے تو ہمارا opinion یہ ہے کہ آپ Nokia 6.1 Plus اس کے ساتھ جا سکتے ہیں 16000 کی قیمت میں ایک better option کے ساتھ باقی اگر آپ سوچ چاہتے ہیں کہ 6GB اور ویرینٹ ہمیں ملے 17000 کی قیمت میں تو آپ Redmi Note 5 Pro کو بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں باقی اپنی opinions کو آپ ہمارے comment section میں ضرور سے comment کریں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ آپ کی من میں کیا سوال ہیں ہم سوالوں کا جواب ضرور سے دیں گے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو جلدی سے like کر دیجئے share بھی کر دیجئے چینل پہ پہلے ہی بار آئے ہیں تو اس کو subscribe ضرور سے کر لیجئے تاکہ آپ ہماری quality ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں پھر ملیں گے آپ سب سے ایک اور نئی exciting ویڈیو میں کچھ اور نئی information کے ساتھ تب تک کلیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اپنا خیال لکھئے have a nice jay دونوں سمارٹ فون میں وائ فائے بلوٹوٹ دیا گیا ہے وائ فائے ہاتھ سپوٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے دونوں سمارٹ فون میں ایک سکرین دی گئی ہے یہ ایک نئی چیز ہے اس کو آپ ایسے کر کے چلا سکتے ہیں دونوں سمارٹ فون سے آپ calling بھی کر سکتے ہیں دونوں سمارٹ فون میں بیٹری دی گئی ہے جس سے فون ہمیشہ چلے گا اس میں کیمرا کا چککا بھی دیا گیا ہے فوٹو کیت سکتے ہیں چارجن کے لئے پورٹ بھی دیا گیا ہے اور USB 3.5mm کا آڈیو جیک بھی ہے ایسے گزا کے ریڈیو بھی سن سکتے ہیں اور گھاریں بھی سن سکتے ہیں سپیکر بھی دیا گیا ہے آواز بھی آ جائے گی دب میں موائل بھی دیا گیا ہے